اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیاریت سے ہوں گے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت صبح ہوئی ہے بہت پیارا موسم ہوا ہے ہلکی ہلکی جو ہے وہ بارش آلریڈی رات میں ہو چکی ہے تو جب ہم سو کر اٹھے تھے تھوڑا تھوڑا موسم جو ہے وہ بہتر خوشکوار ہوا تھا اور فورکاس میں تو یہی ہے کہ پورا دن ہی بارش ہوگی مگر تھوڑی سی دھوپ چوتھی وہ نکلی بھی تھی ہم لوگوں نے ناشتہ کیا ہے اور ابھی ہم لوگ نک چل رہے ہیں باہر جانے کے لیے اصل میں کچھ کام ہیں ضروری اور ان کو کرنا جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے کافی زیادہ چھوٹے سے ہی کام ہے مگر ضروری کام ہے جیسے امی نے جو ہے بینک جانا ہے لازمی ایک کام ہے اور اس کی وجہ سے بینک جانا ہی ضروری ہے میرا تو یہ دلتا کہ ہم لوگ گھر پہ رکیں گھر پہ تھوڑے سے پکورے سمو سے اس طریقے کی چیزیں بنائیں اور گھر پہ ہی انجائے کریں موسم کو مگر کیونکہ کام ہے اور کام کرنا بھی ضروری ہے اس کی وجہ سے جان اور تھوڑی سی جو ہے وہ بوندہ باندی ہوئی ہے جس ٹائم پہ ہم لوگوں نے ناشتہ کیا ہے کیونکہ گاڑی پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ تھوڑا سا موجود ہے مجھے تو جیسی ہی بارش کا موسم ہوتا ہے یا اس طریقے کا موسم ہوتا ہے جب بادل آتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے ہر بندے کو نہیں پسند ہوتا بارش کا موسم کچھ لوگوں کو دھوپ کا موسم پسند ہوتا ہے مگر مجھے تو پرسنلی اور میری ساری ہی فیملی کو بارش اور � ہنڈ کا موسم اچھا لگتا ہے کیونکہ ہم لوگ رہتے ہیں میرے خیال سے گرمی کے علاقے میں ہیں اور یہاں پہ اس روڈ پہ ہمیشہ ویو بہت اچھا آتا ہے یہ ہل والی روڈ ہے تو جب بھی ہم نیچے اترتے ہیں سامنے سارا ویو نظر آتا ہے جو میں نے ابھی آپ کو زوم ان کر کے دکھایا تھا مگر کیونکہ موسم اس طریقے کا ہے اور ویو کلیر نہیں ہے تو اس کی وجہ سے صحیح نظر نہیں آیا مگر بہت خوبصورت یہاں سے وہ ویو نظر آتا ہے صحیح پروپر آپ آپ کو پورا گیگا مال ہر چیز یہاں سے نظر آئے گی ڈی اچے ٹو نظر آتا ہے بہت خوبصورت یہاں کا ویو ہے اور چائے کھانا کے سامنے سے جب بھی گزرتے ہیں یہ ویو آپ کو دیکھے گا اور بس بینک آئے ہیں بینک کے اندر کام ہو رہا ہے ویڈیو نہیں پروپریلی میں بنا سکتی تھی تو بس یہ تھوڑی سی ہی میں نے شوٹ کر لی تھی بینک سے ہم جیسے ہی باہر نکلے ہیں تو بودھا باندی ہو رہی تھی بہت پیاری سی اور ہم لوگ گھر سے ام رکھے لائی تھی کہ صحیح تیز بارش ہوگی تو مزہ آئے گا مگر بس چھوٹی چھوٹی آپ کہہ سکتے ہیں کہ فوار ٹائپ ہو رہی تھی اور فوار بھی خوبصورت لگتی ہے تیز بارش اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے مگر فوار ہوتی ہے تو اس میں بندہ انجوائب بھی کر لیتا ہے گیلا بھی نہیں ہوتا ہے اور اس طریقے کا ہی موسم چلتا ہے ابھی ہم لوگ دوسرے بینک آئے ہیں اور ایٹی ایم کی لیے کھڑے ہوئے ہیں مگر ساتھ نیفیو ہی گیا ہے وہی وہاں پہ ویٹ کر رہا ہے تقریباً پانرہ سے بیس منٹ ٹائم لگا ہے کوئی اندر گیا ہے اور وہ نکل ہی نہیں رہے ہیں دو بندے جو ہیں وہ گے ہوئے ہیں اور کافی دیل لگی ہے تو ہمیں وہاں پہ آدھا گھنٹا ایٹی ایم میں لگیا تھا کہنے کو ایٹی ایم ہی گئے تھے ہم لوگ مگر اچھا خاصا ٹائم لگیا تھا پتہ نہیں لوگوں سے اتنی دیر کیوں ہو جاتی ہے اس دن میں بھی گئی تھی اور مجھے بھی تقریباً کوئی دس منٹ ویٹ کرنا ہی پڑا تھا اور بس ابھی ہم لوگوں نے یہ دو بینک کے جو ہے کام کیے ہیں اور ابھی ہم لوگ ایک اور چگا پیچھا رہے ہیں راستے میں ہمارے گھر کے ہی پاس جو ہے وہ بہت مزے کی سموسے پکوڑے کی دکان ہے اور ان سے ہم ہمیشہ ہی سموسے لیتے ہیں بہت مزے کی ہوتے ہیں تو پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ یہاں سے سموسے لے لیتے ہیں اگر کیا ہوا ہم گھر میں نہیں بنا پائیتے ہیں پیارے موسم میں تو یہاں سے لے لیتے ہیں پھر ہم لوگوں نے ایک ایک سموسا صرف لیا ہے میں نے امی نے اور نیفیوں نے یہاں سے اپنے لیے کیونکہ دل یہ تھا کہ گرم گرم سموسے ہوں لیکن کام کیلئے بھی جانا تھا تو پھر اس لیے جو تھے صرف ہم لوگوں نے تین سموسے ہی لیے مگر بہت اچھا ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے نمک مرچ بہت برابر ہوتی ہے کہ ورنہ اگر کبھی زیادہ مرچ ہو جائے یا زیادہ نمک ہو جائے تو ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے تو بس گاڑی میں ہی ہم لوگوں نے سموسا ایک ایک اپنا جو ہے کھایا ہے ساتھ میں وہ سمجھوئے کیا ہے راستے سے پیٹرول بھروایا لیا تھا راستے ہی میں سے گزر رہا تھا ہم لوگ ٹوٹل سے پیٹرول بھروااتے ہیں ٹوٹل کا یا اٹک پیٹرول بہت اچھا ہے پی اے سو سے جو ہے اتنا پسند نہیں کرتے اور ریڈ جو ہے وہ اس طریقے کا کچھ ہوا ہوئے آج کل ساتھ میں ہی ہم لوگوں نے جو ہے وہ گاڑی میں ہوا بھی بھروا لی تھی جب بھی پمپ کا جو ہے ہم لوگوں کا چکر لگتا ہے تو ہم لوگ ٹائر پریشر جو ہے وہ ضرور چکر واہ لیتے ہیں کیونکہ پھر بعد میں بندہ سپیشل آئے تو بہتر یہی ہے کہ بندہ اسی وقت جب آیا وہ ہے اور موجود ہے پمپے تو اسی وقت ہی وہ ساتھی میں یہ والا بھی کام کر لے اور ابھی ہم لوگ جو ہے وہ بہریہ کے دوسرے فیس میں جا رہے ہیں یہاں پہ ہمیں ایک کام ہے اور اچانک ہی سے جو ہے وہ بارش شروع ہو گئی ہے اثر میں میرے نیفیو کو جو ہے وہ اپنے فرینڈ کے گھر جانا ہے اور کچھ چیز وہاں سے لینی ہے پڑھائی سے ریلیٹڈ تو بس ابھی ہم ادھری جا رہے ہیں اور آپ رش دیکھئے گا کیونکہ جہاں پہ ان کا گھر ہے وہاں پہ سامنے ہی سکول ہے اور اتنا زیادہ رش تھا اچھا غازہ ٹائم لگ گیا کہاں سوچا تھا کہ مشکل سے ہم لوگ آدھے گھنٹے کے اندر جو ہے وہ گھر کام کر کے واپس آ جائیں گے اور کہاں اچھا خاصا جو ہے وہ ٹائم ہم لوگوں کو لگ گیا اور اب تو صحیح آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو تیز والی بارش ہوتی ہے وہ سٹارٹ بھی ہو چکی ہے اتنی صحیح پروپر نظر نہیں آئی تھی تو میں نے اس لیے زوم ان کر کے دکھایا مگر بہت خوبصورت موسم ہوا تھا ہم لوگوں نے جتنی دیر بھی گاڑی میں بیٹھ کے ویٹ کیا ہے نیفیو کا اتنی دیر میں نے تو بہت انجوائی کیا بارش کی دھیر ساری ویڈیوز بنائی ہیں اور اچھا لگا مجھے کافی زیادہ بس ابھی جو ہے ہم لوگ گھر کی طرف واپس جا رہے ہیں فائنلی اور کافی ٹائم لگ گیا سوچا یہ تھا کہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا مگر اچھا خاصا جو ہے وہ ٹائم لگ گیا گھر آئے ہیں اور موسم دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا خوشگوار سا ہو رہا ہے پیارہ سا ہو رہا ہے ابھی گھر جانا ہے گھر جا کے لنچ کی تیاری کرنی ہے اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم لوگوں کو دوبارہ جانا ہے ہم لوگ اصل میں میری بہن کی جو ہے فرینڈ ہیں ان کے گھر پر آئے ہیں اور مطلب انہوں نے بھلایا تھا اس وجہ سے اور کافی اچھا لگ رہا ہے ہاں پہ ان کے پاس آکے ان لوگوں نے ہمیں چائے صرف کی اور کھانے کی جو ٹائم پہ جو ہے چیزیں ہوتی ہیں وہ صرف کی بہت مزے کے کباب انہوں نے بنائے ہوئے تھے چائے میں تو نہیں پیتی تو یہ میں امی کے لیے یہاں پہ چائے بنا رہی ہوں امی بہت کم شگر جو ہے وہ ایڈ کرتی ہیں تو بس یہ امی کی میں چائے ہاں پہ بنا رہی ہوں میں تو باجی کی فرینڈ سے جو ہے پہلی بار ملی تھی امی جو ہے وہ مل چکی تھی مگر مجھے مل کے ان سے بہت اچھا لگا تھا اور ہم لوگ پھر ان کے گھر کی چھت پر آئے ہیں موسم کیونکہ ویسی آپ دیکھ سکتے ہیں سارا دن سے ہی بارش ہو رہی ہے مگر جو چھت پہ خوبصورت ویو تھا جس طریقے کا میں دیکھ رہی تھی اس طریقے سے میری جو ہے وہ ویڈیو میں بھی آ سکتا مگر ویو بہت پیارا تھا ان کا گھر جو ہے وہ ہل روڈ پر ہے تو وہاں سے جو ویو ہے پورے ایریے کا بہت خوبصورت نظر آتا ہے اور بس رات جو ہے ہمیں ایسی نکل گئی تھی اور پورے دن کی یہی روٹین جو ہے وہ رہی ہے سارا دن جو ہے وہ باہر کاموں میں ہی ہمارا جو ہے نکل گیا اور ایسی ہی عمومن ہوتا ہے آج کل تو ایسے ہی ہو رہا ہے کیونکہ کام ہے اور کرنا بھی ضروری ہے میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ گھر پی رکھوں بلکل نہ باہر جاؤ مگر بس کام کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے اور بس آج کا بلوگ یہاں پہ اینڈ کرتی امید ہے آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ مگر بس کام کرنے کے لیے